دوسری کی جو ٹک ٹاکس پہ دیکھیں تو دودھ اور شید کی نہرے نظر آتی ہیں ایسے لگتا ہم جنت میں رہ رہے ہیں من سلوہ آ رہا ہے اور ہمیں اس ملک کے لیے جو دیر پا ایک سلوشن ہے وہ ہے رول آف لاؤ اور آئین کی بالا دستی اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک آئینی رول اس کے مطابق مل بیٹھ کے ملک کو چلائیں اور جتنا ہم خان صاحب کو جانتے ہیں میں ہر اپنی میڈیا ٹاک میں یہ بات کرتی ہوں کہ پاکستان کی خاطر وہ پاکستان کے لیے صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو ان کا منڈیٹ ہے جو امام کا منڈیٹ ہے اس کو رسپیکٹ کریں اور سارے بیٹھ کے آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ انہیں مصبت ہی پائیں گے کیونکہ ان کا ایک ہی جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بہتری کیسے دی جائے پاکستان کے اندر حقیقی ازادی کیسے لائی جائے رول آف لاؤ کو کیسے انشور کیا جائے اور جہاں تک بات ہے استحکام تو ہم سب کو پتا ہے یہاں پہ بچہ اور بے وکوف کوئی بھی نہیں ہے کہ استحکام کے لیے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اگر اس ملک میں جمہوریت ہے تو جمہور کی آواز کو سننا پڑے گا نہ کہ ہم اس کو مزید شدر سے بند کریں نہ کہ یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ پارٹی پہ پابندی لگا دیں پابندی لگائیں گے تو عمام کی سپورٹ تو وہیں کی وہیں موجود ہے وہ تو کسی اور وہ تو مریم نواز شہباز زرداری کے پاس نہیں چلی جانی بلکہ مزید آپ عمام کی ایگو کو ہٹ کر رہے ہیں مزید ان کے غم اور غصے کو چیلنج کر کر کے یہاں تک حالات پہنچے ہیں کہ اس وقت عمام ایک طرف کھڑی ہے پی ٹی آئی سائیڈ پہ ہے آپ نے تمام اس ملک کے جو سٹیک اولڈرز ہیں ورسیس پبلک کر دیا ہے تو یہ کوئی اکل مندی والی دانش مندانہ بات نہیں ہے آخر میں یہ اپیل ہے کہ کلیکٹیو وزدم کی اپروچ کو جانے سمجھیں کوئی کسی قسم کی پابندیاں کسی قسم کی فستائیت جو کلیکٹیو وزدم میں اس کو بدل نہیں سکتی اور جو عمام جو باشعور عمام اور اب تو جو حالات لوگوں کو فیس کرنے پڑے ہیں اس میں سارے ہی باشعور ہو چکے ہوئے ہیں تو ان کو بار بار چیلنج کرنا اس کی تضحیق کرنا اور اس کو سنب کرنا ڈنڈے کے زور پہ جیسے کہ وہ ماشاءاللہ سے مہرانی اٹھتی ہیں صرف یہ کہتی جن پہ پابندی لگا دو ان کو مار دو اور عمام کو سمجھانے کی کوشش کیا ٹک ٹاک کے ثرو کی جاتی ہے کہ جی وہ ملک کے لیے خطرہ ہے اس لیے آپ نے ووٹ نہیں بھی دیا میری سترہ سیٹے بھی ہیں تو ہمیں قبول کر لو یہ تماشے ہیں یہ تماشے بند کریں پاکستان ان نوٹنگ کی بازوں نے انٹرنیشنل ایک جو کمیونٹی ہے اس کے آگے ہمارا تماشا ہر روز بنتا ہے یہ تماشا بند کریں اور اصل تماشا جو اس ملک کے اندر بھوک کا ناچ ہے جو بجلی کے بل نہ دینے کے اوپر خودکشی ہیں ان کو سمجھیں اور ان کو سمجھنے کے لیے ایک درد مندل اور اللہ سے ہم پوری قوم دعا کریں کہ اللہ ان کو وہ آنکھ دے جو ان کو دکھائے کہ پاکستان کے اندر جو فیملی سوری فیملی چوبیس چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہے وہ دو وقت کی روٹی کھانے سے کاسی رہے کیوں اس کیوں کا حل ڈھونڈیں جواب ڈھونڈیں آ کے سٹیٹمنٹ دے دینا ماشاءاللہ شباہ شریف صاحب کہ جی ہم برامدات اتنی کر دیں گے اور دوسری کی جو ٹک ٹاکس پہ دیکھیں تو دودھ اور شہد کی نہرے نظر آتی ہیں ایسے لگتا ہم جنت میں رہ رہے ہیں من سلوہ آ رہے ہیں اور ہمیں کل ملا کے جو ہر جماعت نے وعدہ کیا تھا تین سو یونٹ تین سو یونٹ کی بولی لگائی تھی تین سو یونٹ اگر اسی صاحب سے دیکھیں تو ہمیں بارہ سو یونٹ تو فری بنتے ہیں تین سو بلاول کے تین سو مریم کے تین سو وہ جو نئی پارٹی بنی تھی ان کے ایم کی ایم کے ملا کے تو یہ لفاظی یہ ڈرامے یہ تماشے اس ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے حل کے لیے درکار ہے کھلا دل کھلی سوچ اور ایک ایسی آنکھ جو اس ملک کے حقیقی مسائل کو دیکھ سکے اور ایک ایسا دردمند دل جو سمجھے کہ اس ملک کے لیے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایگوں کو سائٹ پہ کریں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے اور حل ایک ہی ہے کہ وہ جو قیدی نمبر 804 ہے جس کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے عوام کی منڈیٹ کا احترام کریں اور ان سے بات کریں انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور عوام جس دلدل میں جس میں ہم نے انہیں دھکیل دیا ہے وہ اس سے نکل آئے گی